اور حالت تم لوگ کی یہ ہے کہ تم اس پر مارتو اپنی تنقید کرتے ہو رائے دیتے ہو اللہ کے بندے رائے رائے کو شعہ ہوتی ہے رائے بکواس نہیں ہوتی بہودہ گوئی نہیں ہوتی یاوہ گوئی نہیں ہوتی فرش نگاری نہیں ہوتی رائے ہوتی مومن کی وہ جس کی زبان پر حق ہو ابو ذر غیفاری کی رائے ہے جس کو رسول اللہ نے کہا کہ زمین کی پشت پر اور آسمان کی چھترے ابو ذر سے زیادہ ماں نے سچا بنا دی جائے ماں رائے ہوتی عمر کی جس کے نبی نے کہا قلب پر الہام ہوتا ہے رائے ہوتی ابو بکر صدیق کی رائے ہوتی علی کی تم لوگ کی رائے کہاں سے آگئی امور سلطن میں رسول اللہ نے ابو حریرہ سے مشورہ کی آنا انہ سے مشورہ کی آنا یہ رائے والے بندے نبی نے اپنے پاس کیوں رکھے ہوئے تھے جن کے ساتھ نبی گفتگو کرتے ہیں یہ ساتھ سے رائے ہو رہی ہے سردار ہے اس کا پتہ ہے کہ سرداریاں کیسے چلتی ہیں وہ جانتا ہے قبیلے کو کیسے چلانا ہے اس کو پتہ ہے مدینہ کیسے چلانا ہے نبی نے کہا رائے والا آدمی میرے پاس آئے ابو جہر پر نبی کیوں اس قدر محنت کر رہے تھے کیوں ابو جہر چودری تھا مکہ کا چودری کا آخر کافر بھی ہو دماغ ہوتا ہے کہ شیع ہوتی ہے یہ تو نہیں اس طرح گٹیا تو نہیں ہوتا گسیارہ تو نہیں ہوتا کوئی جلاہا تو نہیں ہوتا بیٹھا سرداری بنتی کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں مورے سلطنت کیا ہے لوگوں سے ملنا ملانا کیا ہے ان کے ساتھ آنا جانا کیا ہے یہ نبی کے پاس رائے ہوتی یہ سوشل میڈیا ہر ایک کی رائے دینے کہا کہہ جی اسلام میں کسی کو رائے دینے کہا یہ غلط فہمی ٹھلی وہ رائے دے جس کو خدا نے شریعت کا نور عطا فرمایا اس آدمی کے پیچھے چلو کہ اس نے تمہیں نور فرمایا من مرضی کے یہ وائد اٹھا اس کی رائے وہ خطیب اٹھا بھئی جگہ جگہ یہ اپنی خدابت کے ذریعے سے بھیک مانگتے ہیں عزیزوں یہ آپ کو درس دینے نہیں آتے یہ آتے ہیں وائز یہ آخر آپ کو کسا سناتے ہیں جلال والی تکیلیں کرتے ہیں آتے گاہ گاہ کے آپ کو یہ رائے نہیں ہیں رائے اس کی یہ جو محقق ہے جو عالم ہے جو مجتحد ہے جس نے ایک عمر لگائی خدا کے دین میں سنجیدہ ہے جو اپنے اور آپ کے بارے میں سیریس ہے جو آپ کو بھی اپنا بھی دامن بچا کے جنت میں جا رہا ہے اور آپ کو بھی جنت میں لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے جس کو آپ کی دولت مال اہدے جاہ منصب مرتبے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ ایک کتابے لکھنے کا نام بھی نہیں ہے وہ قوم کو لیڈ کرتا ہے اس کی آنکھ باز کی آنکھ کی طرح ہے وہ بیٹھا یہاں پر ہے خبر حضرت عمر کی طرح کی اس کو امریکہ کی ہیں حضرت عمر بیٹھتے تھے اپنے قلعے کے اندر اپنے مدینے کے اندر خبر آپ کو پتا چلتی دی کہ کسرہ کے محل میں کیا ہو رہا ہے جب آیا ہے بیسیدر ملنے کے لیے حضرت عمر کو حضرت عمر کس پر بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے لٹے ہوئے تھے اور پاس بیت المال کے اونچا رہے تھے اسے کہا یہ عمر ہے یہ عمر ہے جس کیا دھاک ہمارے قلوب پر بیٹھی ہوئی ہے یہ عمر ہے اسے کہا وہاں جس کو کسی کا خوف نہ ہو اس کو اللہ کا ہوتا ہے اور پھر اس کا خوف سارے جہان کو ہوتا ہے جس بندے کو کسی کا خوف نہ ہو اس کو ایک اللہ کا ہوتا ہے اور پھر اس بندے کا خوف جس کو ایک اللہ کے لیوہ کسی کا خوف دیتا ہے پورے جہان کو اس کا خوف ہوتا ہے وہ دلوں پہ حکمرانیاں کرتا ہے اور اس کی روم داب کیتی ہوتی وہ ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے پورے کے پورے مجمع کو سانپ سوک جاتا ہے پھر اس کا فقر کام کرتا ہے پھر اس کا فقر کے اندر جان آتی ہے وہ بے پرواہ ہوتا ہے صرف اکیلہ ہی فقر کچھ نہیں کرتا وردہ صوفیہ بھی فقر والے ہیں کتنی کن صوفیہ سے یہ علماء ڈرتے ہیں اور کتنے کے بادشاہ ڈرتے ہیں تقویہ اکیلہ کام نہیں کرتا جان کچھ اور بھی ہوتا ہے جو تقویے کی بھی جان ہوتا ہے جو کچھ اور بھی ہوتا ہے جیسے ایک جان ہوتی ہے اور ایک جانے جانا ہوتی ہے وہ ہوتی یہ ایک تو یہ ہیوانی جان ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں یہ میرے جسم میں جان ہے لیکن جب میں بہوش ہو جاتا ہوتی جان ہی ہے جسم کے در لیکن یہ وہ پھر کونسی جان ہے جو بہوش ہو جاتی ہے اور وہ کونسی جان ہے جو مجھول ہوتی ہے جس کے لئے ہم تگو دو کرتے ہیں تو ایک ہوتی ہیوانی جان ہیوانی جان ایک ہوتی انسان کی روحانی جان جانے جانا حضرت عمر کی بھی کچھ جانے جانا تقوی کی تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر کا تقویٰ پوری دنیا میں ورنہ صوفیوں کو کون مانتا ہے ان کے سامنے سارے ہیں صوفی برکتہ لیئے ہیں بڑے بڑے صوفیہ کے ابھی بھی زندہ کچھ بیٹھے ہیں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اکیلا فقری سارا کچھ نہیں اکیلا تقویٰ یہ والا ظاہری کپڑے جوتے پہلے نکام اور یہ تصمیعہ ہاتھ میں پکڑی یہ کوئی جان نہیں یہ بے جان تقویٰ ہیں حضرت عمر کے تقویٰ سے دنیا ڈرتی تھی ان کے تقویٰ سے وہ بیٹھے یہاں پہ ہوتے تھے اور ملک شامح حضرت معاویہ کامتے تھے کسی بندے نے کہا حضرت معاویہ حضرت عمر کے دور سے یہ ہے تو حضرت علی نے کہا عمر کا غلام جرفہ گھر میں رہتے ہی عمر سے اتنی درتا تھا جتنا معاویہ شامح میں رہتا درتا تھا کہ عمر نے انسان اسی وقت پوچھ لینا ہے ساد بن نبی وقاہ سے کوفے کے اندر اپنا دروازہ ہی بنوایا دربان کھڑا کیا بندہ پہنچ گئے یا عمر کب سے دروازوں پہ دربان کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہم اندر نہیں جا سکتے حضرت عمر نے بندے سے کہا پہلے پہنچ جاتے وہ ڈیڑی ساد بن نبی وقاہ سے والی گراوے کوفے پہنچتے ہیں راگ لگا دی دروازے کو پھر میں پہنچتا ہوں اس سے ملنا نہیں جا کے وہ ختمکار حضرت عمر نے کہا عمر کے اندر اپنے اندر جان تھی ساٹ ٹرتا تھا بیٹھا جید ادھر مازگیاں ٹرتا تھا بڑے بڑے گورنروں کی وہاں پر کسی عمر کے اندر جان تھی عمر تھا عمر تھا لیکن ابو بکر عمر سے بھی زیادہ مضبوط تھا لوگ کہتے ہیں ابو بکر نرم و نرم کوئی نہیں حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر سے ایک روڑ گوڑا زیادہ سکت آدمی تھے اتنے سے جس وقت عمر نے کہا ارتداز والوں سے جانگ نہیں لڑنی حضرت عمر حضرت عمر کی حکمرانی کے پیچھے فاؤنڈیشن دیکھے کسے رکھی ہے اللہ کے بندوں بات شریح حکم کی ہے حقائق پہلے دیکھو کہ سب سے پہلے حقائق کیا ہے جب تک آپ حقائق پر نہیں آتے اتنی دیتا تحقیق ہی نہیں کرتے اس کو تحقیق المنات کہتے ہیں یہ مولوی سارے آپ اس میں ویٹھتے ہیں یہ گفتگو کرتے ہیں فقہ کی کہتے ہیں تحقیق المنات کس بات کی تحقیق کی جائے پہلے وہ حقیقت ڈونڈ کر لے کر آؤ جب وہ حقیقت آ جاتی ہے پھر اس کے بعد مسئلہ کی پوری حقیقت سمجھ لیتا ہے کہ یہ جگ غلط ہے دو نمبر ہیں یہ جگ صحیح ہے یہ کیمرہ ایک نمبر ہے یہ تو دو نمبر کیمرہ ہے یہ کیمرہ میں نے کیا کرنا ہے تو اس کے دماغ کے اندر دونوں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ اینک ٹھیک ہے یہ اینک جلی لگی ہوئی ہے وہ فرق کرتا ہے دو پہلے پہلے کہتا ہے ان کو تو سارے فیک چیزوں کو تو ہٹاؤنا پہلے یہ ہے طریقہ کار مولوی ساکھا کیا کرتے تھے پہلے ہم کہ پہلے تو ساری جھوٹی دوائیتیں ایک طرف کرونا اب لاو سچی دوائیتیں کہاں پر ہیں اب لاو اب پھر کیا آ جاتا تھا یہاں پر دوسرا مسئلہ آ جاتا تھا کہ یہ حقیقت کہ میں دو راستوں میں سے کس راستے پر چلوں راستے دو ہیں ہزاروں راستے باقی راستے تو آگے جا کر باندھ ہو جاتے ہیں پر یہ دو راستے جا رہے ہیں آگے کہتے کھلے ہیں تحقیق ہو گئی اب وہاں پر دوسرا مرحلہ آ گیا ہے وہاں پر کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت وہ نکال لینی ان کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اب مجھے بتایا جائے ان دونوں کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے یہ ہو گیا دوسرا مرحلہ ساری آیتیں نکال لیں قرآن کی پورا قرآن مجید سمجھے اس میں سے اپنی جو کام کی چیز ہے اس کو نکال لیں کہ خاص وراست کی آیتیں کہاں پر آئیں گے اس کو پڑھنا ہے میں نے وہ وراست طلاق کے مسئلے کہاں پر آئیں میں نے وہ پڑھنا ہے اس کو سارے کو لے کر پڑھے اس کے تائیں پائیں اگلی پچھلی صورت کو پورا دیکھے پھر حدیث دیکھے کہ نبی کے دور میں کیا کیا ہوا نبی نے کیا کیا احکامات دیئے اس کے بارے میں یہ دوسرا مرحلہ آگیا اب آگیا پھر ایک تیسرا مرحلہ اللہ 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 اس تیسرے مرحلے کے کیا کہنے یہ وہ مسئلہ ہوتا ہے پھر یہاں پر آ کر ادھر سے حقائق لائے اس حقائق کو لائے جو نبی کا دیا ہوا اپنے مان ہے اس پہ ناب ناب کے دیکھنا شروع کر دے یہ تو بڑا ہے یہ چھوٹا اس کو ادھر کر دو یہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے پوری پوری چیز کو اس کے اوپر رکھ کر دیکھے کہ ہاں یہ فٹ ہے یہ اس کا حصہ لگتا ہے یہ اس کا پارٹ ہے یہ اس کا بلوک ہے یہ اس کی سیٹک میں بلکو ٹھیک بیٹھتا ہے یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے بھائی جان یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے بلوکنگ کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے وہ بلوکنگ کرتا ہے پورے تدبر کے ساتھ اے رکھ کر اس کو پتا ہے کہ یہ برجل عرب بنانے لگے ہم نیچلی فاؤنڈیشن بڑی ٹاپ کی ہونی چاہیے مصری کھگو مو مصری نہیں ٹھاکے لانا انجینئر جن کے فن کی دادے دی جائیں وہ لے کر آیا جاتا ہے برجل عرب کو بنانے کے لیے جس کی ہنسوں سے زیادہ منزلیں تیار کرنی ہیں تو جتنی بڑی منزل تیار کرنی ہے اس کے نیچے اس کو لے کر ایک ایک ایٹ کو ایک ایک دن دو دو دن لگتے ہیں چار چار دن لگتے ہیں پانچ پانچ دن لگتے ہیں چھے چھے دن لگتے ہیں لگے رہے رہے لو ٹائم ویسٹ ہونا چاہیے چالی سال کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تاج محل تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ورنہ تو سیکردہ تو یہاں بھی بیٹھیں تیر مہینے کے لے تاج محل تیار کا سرکچر کھڑا کر کے دے دیں گے ابھی آپ کو کیا مسئلہ ہے یہ شریعت کہتی ہے کہ پھر اب آؤ اس کو لے کر آؤ اب اس کو لاکر چیک کرو اب اس حقیقت کو اور نبی کی طرف سے ان کو کہتے ہیں نصوص ساتھ ساتھ علمی زبان اس لیے استعمال کر رہا ہوں عوامی زبان آپ کو سمجھاؤں کوئی مولوی بڑا عالم دین کو فق کے پڑے ہوئے وہ لڑکے جو یونیوشٹیز میں پڑھتے ہیں یہ وہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ پہلے تم نے کیا کرنی ہے تحقیق المنات پھر تم نے کیا کرنی ہے نصوص پھر نصوص تلاش کر کے لیے رہی اور اب پھر اس کے اوپر اس کو اپلائی کر کے شریح حکم کو حاصل کرنے کی کشیر کرنے کی کوشش کرو کیا مطلب ہوا اس کا سادہ مثال مشین لی ادھر سے کیا لیا مسمینی مشین میں ڈالی اب اس کو اس کے ساتھ چلایا گرینڈ کیا اب نیجے سے کیا نکلایا جوس نکلایا اب شریعت کہتی ہے کہ اب تم نے بالکل دو مرحلے تیہ کرنے کے بعد جو حکم نکلے گا نا وہ حکم پھر تم نے اس کو ماننا ہے یہ ہے اللہ کا رسول یہ ہے قرآن یہ ہے سنت یہ ہے شریح حکم یہ ہے شریح حکم کہ میں نے کس کی ماننی ہے اپنی نہیں ماننی مولوی یہ کہتے ہیں ابو جی یہ کہتے ہیں امی جان یہ کہتی ہے برادری یہ کہتی ہے چلتا ہے فیشن ہے ٹرینڈ ہے کریں کیا اللہ نے کہا ہٹ جا پرے ہٹ جا پرے تو وقت کا ابراہیم ہی نہیں بن سکا تو وقت کا محمد ہی نہیں بن سکا تو وقت کا حسین ہی نہیں بن سکا ہٹ پیچھے اوہو ٹکے ٹوکری تو ہمارے ایمان بکتے ہیں ٹکے ٹوکری تو ایمان بکتے ہیں مولی سے سودے پر ہیر پھر اوپر نیچے ہو جائے اور جاتی عورت کے اوپر دل خراب کر لیتے ہیں بلکل مسجد کے لیے آرے ہوتے نکاح پرتی خراب ہو کے چلے جاتے ہیں جن کے ایمان فسل فسل جائیں ہاتھوں سے نکل نکل جائیں پارے کی طرح وہ فیصلے کریں گے دین کے اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ کس میں آپ نے زندگی کپائی ہے